اللہ کریم نے متعدد مقامات پر قرآنِ عزیز میں موت کا ذکر فرمایا آدیسِ مبارکہ میں اس کی وضاحت کی گئی اور موت ایک نیالٹی ہے موت ایک حقیقت ہے ہمارے دینِ اسلام میں جہاں پر زندہ رہنے کے آداب سکھائے گئے ہیں وہاں پر مرنے کے بھی آداب سکھائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں آقاِ نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ان آدابِ زندگی سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی ورنہ جہاں تک موت کا تعلق ہے اگر کوئی بندہ خودکشی کر لیتا ہے تو ہمارے دینِ اسلام میں وہ بھی حرام ہے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اپنے آتھوں سے ہلاکت میں ڈالتا ہے وہ بھی حرام ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس بیماری کا علاج نہیں کرتا یہ بھی خلافِ سنت ہے یعنی زندگی کی افاظت کرنے کا حکم دیا گیا موت کی خاش نہ کرے بندہ البتہ موت کو یاد کریں اور موت کی تیاری کریں آج ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ سوٹسر لینڈ میں اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو یعنی ایٹھ تاب دسمبر ٹو تھوڈین ٹوئلٹی ون خودکشی کرنے والی ایک مشین جو تیار ہوئی اس کو قانونی حصیت دے دی گئی ساتھ کو مشین اس کو چلایا جاتا ہے اور پھر اس میں اکسیجن آہستہ آہستہ اس کا لیول کم ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ آدمی موت کی آگوش میں چلا جاتا ہے اور لیس ٹین ون منٹ لگتا ہے اس مشین کے ذریعے موت لینے میں ویسے بھی دنیا کے اندر کئی ملکوں کے اندر اپنی مرضی سے مرنے کو قانونی حصیت حاصل ہے ان میں ایک سوٹسر لینڈ بھی ہے تو خودکشی کے لیے بقیدہ طور پر سرکاری طور پر تیبی معابنت مہیا کی جاتی ہے اور لاسٹ لیئر ون تھاؤزن تھری انڈر لوگوں نے اس مشین کے ذریعے بقیدہ طور پر خودکشی کے لیے معابنت حاصل کی اور اس خودکش تابوت کے اندر اپنے آپ کو ڈال کے اس موقع زندگی سے چھٹکارہ پا لیے اور ڈاکٹر فلپ جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ان کو ڈاکٹر ڈیچ بھی کہا جاتا ہے اور ایکزیکٹ انٹرنیشنل کے ڈریکٹر کے طور پر وہ خدمات سے نجام دے رہے ہیں یہ ایک تنظیم ہے جو کہ لوگوں کو مرنے میں معاونت دیتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی تو بڑی خوبصورت چیز ہے زندگی تو بڑی پیاری چیز ہے اور واحد وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ ہر بندہ پیار کرتا ہے عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو اگر کسی کو کہہ دیا جائے دو چار پانچ منٹ بعد تُو نے مر جانا ہے اس کی اوپر کیا کہتی ہے تاری ہوگی زندگی تو بڑی پیاری چیز تھی پھر اتنی زیادہ کیوں بدنام ہو گئی کیوں ہماری نظروں کے اندر اتنی زیادہ بے اہلیت ہو گئی کہ لوگوں کو مشینیں ایجاد کرنی پڑیں معاملت دینی پڑیں اور بلکل ٹھیک تھاک لوگ جا کے اس میں پڑیں اور اس کے بعد چھٹکارہ پالیں زندگی سے دنیا کے اندر بڑے لوگوں نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ایک نتیجے پر وہ پہنچیں اور وہ یہ ہے کہ جب بندہ اندر سے گبرات کا شکار ہو جائے ان نون فیر کا شکار ہو جائے پھر اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس زندگی سے چھٹکارہ پالیں اب پھر لوگوں نے اس کے علاج تجوید کیے بڑی کوشش کی ریسرچ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر مائلین نفسیات ہیڈ اپ ڈی ڈی پارٹمنٹ جو سیکالوجی کے ہیں انہوں نے اس پر دن رات لگا کے کوشش کی یہ ہے سمجھا تو جائے کہ یہ گبرات جو ہے اس کا علاج کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ شاید بندے کے پاس دولت کی فراوانی ہو جو دل چاہے وہ خریدے کھائے پیئے لگ ذری لائم گزارے شاید اس کو سکون مل جائے لیکن نہیں ملا عورت جو چلاگے خانہ تھی اس کو شمعہ محفل بنا لیا جو عیاشی جنسی عوالے سے ہو سکتی تھی وہ کی شاید سکون مل جائے لیکن نہیں ملا اینڈ کیا ہے کہ جن ملکوں کے اندر یہ ساری سہورتیں واپر مقدار میں موجود ہیں جب دل چاہے وہ جنسی تسکین کر سکتے ہیں جب دل چاہے ان کی جیب کے اندر دس پندرہ بیس بینکوں کے کارڈ پڑے ہوئے ہیں جو مرضی ہے خریدے کھائیں پیئیں لگزری گار لگزری گاریاں اگر نہیں ہیں تو بینک منتے کرتے ہیں تم پیسے لے لو اپنے لیے گاری لے لو ہمیں سود پر تھوڑے تھوڑے کار کی پیسے پیے کرتے رہنا اب کیا ارسہ حولت موجود ہے اس کے باوجود لوگوں کو ایسی مشینیں ایجاد کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی دس is the question اب جن لوگوں نے یہ علاج تجویز کی ہے end of the time وہ بھی یہ اطراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ مرض برتا گیا جو جو دوا کی اصل وجہ کیا ہے وجہ دوستو سمپل سی ہے ہمارے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخلوں تک یہ جو چھوٹا سا ایک سٹیٹ ہے یہ تھوٹی سی سرزمین ہے یہ چھوٹا سا وجود ہے یہ کس نے بنایا ہے اس اللہ نے بنایا ہے اور جس نے بنایا ہے اس نے قانون ذابطے بھی دے کر بیجے ہیں کہ how do you دے گاری تم خریدو مرسیڈیز بنانے والا کہہ یہ ڈیزل ہے تم اس میں ڈالو پیٹرال تم اس میں ڈالو مٹی کا پیل تم اس میں ڈالو پانی اور پھر کہو جی اس کے اندر یہ خرابی ہوگی ہے وہ تو نہیں ہوں نہیں اس لیے کہ بنانے والے نے گائیڈ بھی دیئے بنانے والے نے انسٹریکشن بکس بھی دیں تو امرے بادر ہی نہیں کیا اس مالک جس نے ہمارا وجود بنایا ہے اس نے بھی انبیاء ورسل مبوض برمائے کتابیں دیں پمفلٹس کی صورت میں صاحب پیش کیے کہ اے بندہ کسی نہ کسی طرح سے بندہ بن جائے میں سمجھ جائے اپنے مقصد زندگی کو لیکن لوگوں نے جب اسے اگنور کیا تو اینڈ آف دے ٹائم کیا ہوا کہ نفسیاتی مرمرات بڑھتے چلے گئے جنہوں کی گبرات بڑھتی چلی گئی ذہنوں کی جو ایک کشنگی ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور آج یہ صورتحال بن گئی ہے کہ دنیا کے عمیر ترین ملک جو ہیں مثلا سویٹسر لینڈ میں انہیں ایسی مشینیں ایجاب کرنے کا وقت آ گیا کہ جس کے اندر بندہ ایزی لی سوسائیڈ کر سکتا ہے خودکشی کا لیت ہے اور اسی معینے کی آٹھ تاریف کوس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ایسی مشینیں ملک میں عام کر دو یہ بیگل کام ہے جو بندہ مرنا چاہتا ہے اس میں جائے وہ آہستہ آہستہ کر کے کیپسول ٹائپ کو مشین ہے جس کے اندر اکسیجن لیول less than when one minute بندے کی ڈیتھ ہو جائے اس کے بعد ٹھیک ہے جس طرح کا اس کا کوئی مذہب ہے طریقہ ہے کوئی جلا دیا جائے گا کوئی تفن کر دیا جائے گا جو بھی کر دیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ خودکشی کو کئی ملکوں کے اندر جو ہے وہ تنگ آکے وہاں پر بقیدہ ایسے دپارٹمنٹس دپارٹمنٹس پنا دیئے گئے اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے دنیا بھر کے اندر آج کیا ہے علاج یہ ہے کہ انسان کے اندر کی گبرات دور ہو انسان کی انگزائیٹیز وہ ٹینشنز وہ اننون فیرز وہ دور ہو اب وہ کیسے دور ہو سمپل اور ایزی طریقہ ہمارے پروردگار نے ہمیں سکھایا ہے اگر تم دلوں کا اتنی نان چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم پرسکون زندگی گزارے پرسکون سوئے پرسکون اٹھے اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے چراغ اپنے دنوں کے اندر روشن کریں قرآن فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا حضرت سکیان سوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میں اللہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے تو کسی نے پوچھا کیسے انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنے واضح کے خلاف نہیں کرتا اور اس نے قرآن میں فرمایا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور جس وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں وہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر آج تک اس کا کوئی علاج تجوید نہیں ہو سکا انسان کی گبرات کا انسان کی ٹینشن کا انسان کی انگزائیٹیز کا الحمدللہ عام بحیثیت مسلمان خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ اگر ہم تھوڑے سے بھی اس سے اٹیچ ہوں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں ذکر اذکار کریں وہ اوراد و بزارک پڑھیں دنیا کی یہ تکلیفیں پریشانیاں پریشانیاں لگیں گی نہیں یہ گبرات گبرات ہوگی نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں اور پھر اس کے بعد وہ ڈیپریشن کا بھی شکار ہو یہ دو اپو در چیزیں اگر وہ عقیقی معنوں میں مسلمان ہے تو وہ پھر مسلمانوں والی صرف لائف شکار اختیار کریں صبح اٹھے نماز پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کے علاوہ باقی نمازیں ان کی ادائی کی کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں کوئی اللہ کے نیک بندے ان کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کر کے جو وہ کہیں وہ اوراد و وضاحت پڑھیں کوئی ٹینشن اس کو نہیں ہوگی دنیا کی زندگی میں دوکھ تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں یہ آئیں گی ہر بندہ دنیا میں آتا ہے کبھی ماں فوت ہو گئی کبھی باپ فوت ہو گئے کبھی اولاد میں سے کچھ چلا گیا کبھی بہن بھائیوں میں سے کچھ چلا گیا اس طرح کے زندگی کے اعلاد کبھی کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے ناس ہو جاتا ہے یہ تو زندگی کا حصہ ہے یہ ہوں گے لیکن یہ انسان کی اوپر اس حد تک نہ حاوی ہو جائیں کہ انسان اس دنیا کی زندگی سے چھٹکارہ پانے نہیں نجات سمجھے بلکہ اس کو برداشت کر لے ہمارے دین اسلام میں خیر اور شر اس تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کوئی اللہ کی نعمت آئے اس پر شکر ادا کرے کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اس پر صبر کرے اگر بظاہر کوئی اسباب موجود نہ ہو ان مشکلوں کے حل کے اللہ کی ذات پر توقع کرے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اتمینان دیتی ہیں سکون دیتی ہیں اور یہ دنیا کی زندگی کے اندر آئی پر ہو کے اس سٹیج پر نہیں لے کے جاتی کہ بندے کے پاس صرف ایک ہی سلوشن ہو اور وہ ڈیتھ ہے تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ میں آج ہی ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ سویچر لیڈ میں آج دسمبر کو پہلے یہ تھا کہ لوگ خودکوشی کر لیتے تھے اپنے طور پر اور ان پر کوئی چارج نہیں ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے جس نے مرنا ہے اپنے طور پر خودکوشی کر لی ٹھیک ہے ایک ان کے نزدیک جائز کام تھا لیکن اب ایک وہاں پر چیارٹی ہے انہوں نے بزابطہ طور پر ایک مشین بنائی اور اس مشین کے اندر کوئی بندہ مرنا چاہے تو گورنمنٹ نے اور لیگلائز کر دیا ہے پچھلے سال تھرٹین ہنڈرڈ لوگوں نے اپنی مرزی سے موت کو گلے لگایا تھرٹین ہنڈرڈ لوگوں نے سویچر لائن میں بقیدہ پیجربے کے طور پر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارا اب اس کو اوپن کر دیا گیا ہے اس مہینے سے کہ کوئی بندہ جوان ہے بھولا ہے ٹھیک ہے وہ دنیا کی زندگی سے تنگ ہے نہیں مزید جینا چاہتا اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لوگوں کی کہ جو مرنا چاہتی ہیں آلہ کے زندگی تو اتنی پیاری چیز ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی ہے کہ کوئی توفان ہے ہم تو اس دینے کے آتھوں مر چلے کہ جب بندہ تنگ آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں ماری جو اور ہمارے بزرگ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک میرے بچے کو لمبی زندگی اطاف کرنا تو وہ کسی نے کہا تھا کہ بزرگوں کی دعا نے مار ڈالا کہ یہ جو بزرگ ہیں ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں ہماری زندگی بڑھتی جاتی ہے اور ہم تو زندگی سے تنگ ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے یعنی دنیا کے اندر کوئی بڑی سے بڑی یونیورسٹری اس کا سائی کالوجی کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے آج تک ان کے اینڈ آف دی ٹائم ایک ہی حال نکالا ہے کہ ایک مشینے بنا لو جس کے اندر بندے کے ڈالو اور لیس ٹین ون منٹ میں بس اس کی موت ہو جائے دیٹ سے اس کی سبا کوئی حال نہیں لیکن ہمارے دین نے اس کا حال یہ بتایا ہے کہ تم اللہ تعالی کو یاد کر لو صرف اسلامی سٹائل آف لائف اختیار کر لو اللہ کو یاد کر لو ذکر کرو پاک وقت کی نماز پڑھو انشاءاللہ انشاءاللہ کم از کم ایسی حالت پیدا کبھی نہیں ہوگی کہ بندہ موت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے میں مر جوں نہیں ان ساری مشکلات پر اللہ تبارک وطالعہ صبر بھی دے دے گا شکر بھی دے دے گا اور قلبی اتمنان بھی دے